بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی مزے دار چینے کی دال اور مون کی دال کی منگوچیوں کی ریسپی ہے یہ بہت ہی مزے دار سے ایک ریسپی ہے کیونکہ گوشت سبزیاں یہ تو ہم بناتے رہتے ہیں لیکن دال کو بھی تھوڑا سار ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جائے تو یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے مون کی دال کی اور چینے کی دال کی یہ جو منگوچی ہیں ان کو دال کے کفتے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے لوگ بلکل کفتے جیسی ہوتی ہے لیکن کھانے میں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی سی ایک ریسپی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو اس کو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے دو سو پچاس گرام چینے کی دال لی جس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے بھگو دیا اور جب اچھے سے یہ بھیگ گئی تو پھر اس کا پانی میں نے ڈرین کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو جوپر میں ڈال کر اچھے طریقے سے پیس لینا ہے یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو مکسٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو رہا ہے اور جیسے پیس نہیں رہا تو دو سے تین منابس میں پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس جب اس کنسسٹنسی میں آپ کی دال پیس کر آجائے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں تو بس آپ نے دردرہ سا ہی اس کو رکھنا ہے جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو بس یہاں پر آپ کی دال جو ہے بہت اچھے طریقے سے پیس جائے گی اب اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک سو پچیس گرام یہ موم کی دھولی ہوئی دال ہے اس کو بھی میں نے تین سے چار گھنٹوں کے لیے بھی گو دیا تھا اور ان کا پانی بھی میں نے اچھے سے ڈرین کر لیا اور اس کو بھی میں اب اسی چوپر کے اندر اچھے سے پیس لوں گی اور اس میں بھی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون پانی کا ایٹ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ بہت اچھے سے آپ کی پیسٹ سی بن جائے گی اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ باریک والا تو نہیں رکھنا بس ایسے ہی دردرہ سا ہو یہ جس طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے بس ایسے ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے تو بس ان دونوں کو آپ نے اکٹھے کر لینا ہے بعد میں اور اس میں جو مزید چیزیں جائیں گی اس میں دو پیاس جن کو سلائیس میں کٹ کیا ہوا تھا ایک انچ کا ادھر کا ٹکڑا تھا اور دس سے بارہ لسن کے جوے تھے یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا چار سے پانچ ہری مرچے ہیں آدھا کپ یہ دھنیا کے پتے تھے اور کوارٹر کپ میں نے اس میں فریش ہرا دھنیا شامل کر دیا اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے چوپر میں ہی پیس لینا ہے جس میں میں نے دال کو پیس لیا تھا تو اس کے بعد یہ تمام مکسچر ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں دالوں کو میں نے مکس کر لیا اور یہ تمام مکسچر اب ہم دال کے اندر ایڈ کر دیں گے جس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد جو مزید مصالے اس میں جائیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے سکھ مرچ کا پارڈر شامل کر دیا ایک چائے کا چمچ دھنیا کا پارڈر ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں سفید زیرے کا شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ گھرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر آدھا چائے کا جمچ حلدی بھی شامل کر دیا اور ان تمام چیزوں کو میں نے اس پیچولا کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ ہاتھ سے مکس کرنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا آپ ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے مرچوں کا اور نمک کا احتیاط سے استعمال کرنا ہے جتنا آپ کا ٹیسٹ ہو آپ اتنا ہی اس میں ڈال لیے گا اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ہی رکھئے گا اب یہاں پر ہمارا مکسٹر بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے منگوچیوں کو ہم نے کیونکہ سٹیم بھی دینا ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر اتنا پانی ڈالا کہ جس میں اچھے سے سٹیم ہو جائے پھر میں نے ایک سٹیمر لیا کیونکہ ہمیں سٹیمر کا استعمال کرنا ہے تو یہ جالی والا ایک میرے پاس سٹیمر تھا اس کو میں نے پین کے اوپر رکھا اور ایک برشنگ کر دی میں نے اس کے اوپر آئل کی کیونکہ ہمیں آئل اس لئے لگانا ضروری ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ منگوچیاں پکتے پکتے چپک جاتی ہیں تو اگر آپ آئل سے اس کو گریس کر لیں گے تو پھر یہ چپکے گی نہیں اب یہاں پر میں نے ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کا ایک بال سا بنایا اور میں نے سٹیمر کے اوپر رکھ دیا اس کی کوئی سپیسیفک شیپ نہیں ہوتی بس ایسے ہاتھوں سے آپ نے ایک چھوٹا سا اپنے اس کا ایک بال سا لینا ہے تو بس آپ نے اس کو سٹیم پر رکھ دینا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تو ایک میڈیم سائز ہی رکھا ہے لیکن یہاں پر ایک چھوٹا بڑا سائز اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں میں نے اس کو پیندالیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے سٹیمر میں شوڑ دیا اب الگ پین میں میں نے ایک کا پائل ڈالا اور اس کے اندر میں نے دو پیاس لیا جن کو میں نے اچھے سے پیسٹ بنا لیا تھا کیونکہ ہم نے اس کا یہاں پر مسالہ ریڈی کرنا ہے تو اس ٹیپ میں ہم نے جو پیاس ہے وہ بہت اچھے سے فائن اس کا پیسٹ ہم نے ریڈی کر لیا جب پانچ سے سات منٹ ہو گئے پیاسوں کو بکتے ہوئے تو پھر میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیا اور ان کو بھی میں نے دو سے تین منٹ پکایا تاکہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے دو ٹیماتر لیے ان کو بھی میں نے اچھا سا فائن اس کا پیسٹ بنا لیا اس کی بھی میں نے پیوری ریڈی کر لی یعنی یہ تینوں چیزیں ہیں لسن، ادھرک، پیاس اور ٹیماتر میں نے بالکل فائن ہی رکھا ہے اب یہاں پر میں نے جو مزید مسالہ ڈالے اس میں ایک چائے کا چمچ سرک مرچ، ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا، آدھا چائے کا چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پر نمک کا استعمال کیا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا کیونکہ نمک اور مرچ ہم نے منگوچیوں میں بھی ایٹ کیا ہے اس لئے یہاں پر آپ احتیاط سے ہی استعمال کیجئے گا اور پندہ منٹ کے لیے ہم مسالے کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو یہاں پر پندہ منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکا نٹایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھے سے بھن گیا تھا اور اس کے بعد جب پندہ منٹ گزر گئے تو میں نے یہاں پر منگوچیوں کے اوپر سے بھی ڈھکا نٹایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لوگ چیک کیجئے یہ بہت اچھے طریقے سے اس ٹیم میں پک گئی تھی اب میں آپ کو یہ چیک بھی کرواتی ہوں میں نے ایک نائف لی اور اس کو اچھے سے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ اگر تو نائف آپ کی صاف ستری باہر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ منگوچی اندر سے پک چکی ہیں اور اگر اس پر کچھ لگا ہوگا تو پھر آپ مزید اس کو ٹائم دے دیں کیونکہ اب یہ اندر سے کچھی ہیں تو یہاں پر ہماری جو منگوچیاں تھی وہ بہت اچھے سے پک گئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی اور بہترین سی یہاں پر یہ ریڈی ہوئی ہیں تو بس اسی طرح سے جب اچھے طریقے سے یہ تھنڈی ہو جائیں آپ نے گرم گرم بالکل بھی مسالے میں ایڈ نہیں کرنی روم ٹیپریچر پر جب یہ آ جائیں تھنڈی ہو جائیں تو پھر آپ نے مسالے کے اندر ان کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ گرم گرم ایڈ کریں گے تو بعض اوقات یہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو اس لئے جب یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا تو بس میں نے اس کو مسالے میں ایڈ کیا اور ساتھ ہی کیونکہ ہمیں اس کے گریوی بھی رکھنی ہے شوربہ بھی رکھنا ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے دو گلاس پانی کے استعمال کیا اگر آپ یہاں پر پانی کم اور زیادہ جتنا آپ کا ٹیسٹ ہو آپ اتنا رکھ سکتے ہیں کم شوربہ پسند کرتے ہیں تو کم پانی ڈالیں اگر زیادہ کرتے ہیں تو زیادہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں نے دس منٹ کے لئے کور کر دیا تاکہ شوربہ بھی اچھے طریقے سے اس میں پک جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیش کی لک چیک کیجئے اس کی شکل چیک کیجئے بلکل لگ رہے ہیں یہ کوفتے بلکل یہ ایسے ہی لک دیتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے کہ جیسے کیوئے والے کوفتے ہوتے ہیں اب یہاں پر اس کو اور اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لئے میں نے ایک چاہے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس کے اندر اور خوبصورتی لانے کے لئے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں فریش ہرے دنیا کا بستعمال کیا جس سے اس کی لک اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اس وقت ہماری یہ ڈیش بالکل ریڈی ہے کھانے کے لئے تیار ہے میں نے اس کو ایک باؤل میں زرب کیا ہے آپ اس کی فائنل لک چیک کیجئے آپ یقین جانئے کہ یہ بہت مزیدار اور بہت بہترین سی ایک ریسپی ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کا دل اس کو بار بار بنانے کو چاہے گا یہ کھانے میں بہت لذیز ہے کیونکہ دال تو آپ کو پتا ہے کہ سب ہی پسند کرتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہو جس سے ہم اس کو تیار کریں تو واقعی چیز کا ٹیسٹ ہی بڑھ جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ